بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرشاہ قرآن حدیث کی روشنی میں سات رجب المرجب اسلامی تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ کا نام عثمان کنیت ابو عبداللہ اور والد کا نام افان ہے آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوفی ذات بہن کے بیٹے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھے مات چھوٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام لانے والے چوتھے شخص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی صاحب زادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحب زادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی ان سے کر دی اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو زنورین کہا جاتا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت فرمائی جس طرح آپ رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام میں بہت مالدار تھے اسی طرح سب سے زیادہ سخی اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یکم محرم الحرام سن چوبیس ہجری کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا اس طرح آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے اللہ کی قدرت اونچے اونچے پہار کس نے بنائے اللہ تعالی نے زمین کو پانے پر بچھایا پھر اس پر بڑے بڑے پہاڑ ایسی حکمت سے کر رہے کہ اس کا جتنا حصہ زمین کو اپر ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہے ان پہاڑوں نے زمین کو ہلنے سے روک رکھا ہے اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پر اتنی زلزلے آتے کہ زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا لیکن اللہ تعالی ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو پہاڑوں کی کیلوں سے باندھ رکھا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو کیلیں نہیں بنایا یقینا یہ سب ہماری ہی قائدگری ہے ایک فرض کے بارے میں دین میں نماز کی اہمیت ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندید عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر عدا کرنا اور جو شخص نماز کو جانبے اس کے چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے اور نماز دین کا ستون ہے ایک سنت کے بارے میں ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لئے تازہ وضو فرماتے اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ لیتے تھے ایک اہم عمل کی فضیلت آپس میں صلح کرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز روزہ صدقہ سے بھی بڑھا ہوا ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا اور آپس کا اختلاف تو دین کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے ایک گناہ کے بارے میں علم کو ذریعہ معاش بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علم کے ذریعہ اللہ کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل کی جاتی ہے اگر کوئی آدمی ایسے مبارک علم کو صرف دنیا کا معلومتہ حاصل کرنے کی غرض سے سکے گا تو کل قیامت کے دن ایسا آدمی جنت تو جنت جنت کی خوشبے بھی نہ سنگ پائے گا دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت اور آخرت کی بربادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا تو تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو آخرت کے بارے میں قیامت کا خطورناک منظر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن قابل ذکر ہے جتن سور پھوکا جائے گا تو زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں سب گھبرا جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے اس گھبرا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب عاجز بن کر حاضر ہوں گے اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو یہ جمع رہیں گے حالانکہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے طبع نبوی سے علاج دبلے پن کا علاج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے خجوروں کے ساتھ ککری کھانا شروع کیا تو میں معتدل جسم والی ہو گئی یعنی دبلہ پن ختم ہو گیا قرآن شریف کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکام کو ہسی کھیلنا بناو اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو حسان کیا ہے ان کو یاد کر رکھو اور اس کا حسان بھی یاد کرتے رہو کہ اس نے تم پر کتاب یعنی قرآن شریف اور عقل حکمت کی باتیں اتاریں تاکہ ان کے ذریعے تمہیں نصیحت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یقین جانو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے سور بقرہ آیت نمبر دو سو اکتیس